اور آئی ڈی آز دو ہزار بائیس میں جہاں دنیا بھر سے دفاعی سازو سمان نمائش کے لیے لیا گیا ہے وہیں پاکستانی درے کا اسلحہ بھی نمائش کے لیے رکھا گیا ہے جسے مختلف ممالک کے وفود کی جانب سے خاص پذیرائی مل رہی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانے کے لیے ہم نے یہ رابطہ کیا ہے اب نوائندے سالت جعفری تیس سالت آگاہ کیجئے گا کہ درے کے سٹول پر کون کون سا اسلحہ وفود کی توجہ حاصل کر سکا اس وقت میں کراچی ایکسپو سنٹر میں موجود ہوں جہاں دفاعی سازو سمان کی نمائش کا سلسلہ جاری ہے آئی ڈی آز دو ہزار بائیس کا اس وقت جس سٹول پر میں موجود ہوں اس کا نام ہے زولولو آمز ایمینیشنز یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی لوکل میڈرز ہیں اور یہ لوگ اپنا جو ہے وہ اسلحہ تیار کرتے ہیں مثلا اس وقت آباس صاحب موجود ہیں آباس صاحب بتائے گا بہترین قسم کا جو ہے وہ اسلحہ رکھا ہوا ہے آپ نے ہمارا سیٹ اپ پشاور میں ہے جتنا اسلحہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے یہ اے ٹو زی عرفتہ یا ہم خود بناتے ہیں اور جو ایک درادم خیل کے بارے میں پرانا ٹرینڈ چل رہا تھا کہ یہ اسلحہ میاری نہیں ہے تو وہ بات ابھی نہیں رہی سین سی مشینین تک آ گئی ہے اس کی جو کیس ہارڈننگ ہے یا نائٹرو کربرائزنگ ہے یا اس کی ترمل ٹریٹمنٹ ہے وہ ساری ہو رہی ہے اور اسلحہ ہمارا جو ہے وہ بلکل غیر ملکی میار کا بھی ہے اور ریٹ میں ان کے تقریباً ٹرین گناہ سستہ ہے بلکل آپ نے سنا کہ یہاں پہ جو پاکستان کے لوکل منفیکچرز ہیں وہ بھی اس نمائش کا حصہ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ اگر میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے تو اس میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ان کے باس اگر بسٹلز نائن امیم کی بات کریں تو اس میں بدر ہے خالد ہے تبوک ہے اور ذرار ہے اسی کے ساتھ اگر نیچے آتے ہیں رائفلز کی طرف تو یہاں پہ براک ہے سیف ہے یرموک ہے عبید ہے اور غزنفی ہے ایم ایوز بھی جو ہے وہ سائن کیے جا رہے ہیں اس وقت کراچی ایکسپو میں ایک بڑی تعداد ہے جو کہ غیر ملکیوں کی ہے وہ مہمان ہمارے پاس آئے ہیں اور جو لوکل منفیکچرز ہیں ان کو خاصے جو ہے وہ فائدہ دیکھنے میں آ رہا ہے جی موسیقی